اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدے کے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ لوگ کی گوشت کی ریسپی شیئر کروں گی یعنی قدو گوشت تو اس کے لئے جو میں نے انگریڈینٹس لیا ہے ان میں میں نے بیف لیا ہے یعنی بڑا گوشت اور سبزیوں میں میرے پاس ٹاماٹر ہیں لوگ کی ہے یعنی قدو سبز مرچے ہیں اور ایک بڑا پیاز میں نے لیا ہے کوکنگ آئل دہی اور ڈرائی مسالوں میں میرے پاس کٹی ہوئی لال مرچ ہے زیرہ پاوڈر ہے دھنیا پاوڈر ہے نمک اور گھرم مسال پاوڈر ادریکلیسن پیسٹ دو کھانے کی چمچ بھر کے لئے میں نے سب سے پہلے گوشت کچھ ہے میں پریشی کوکر میں ڈال دوں گی تاکہ گوشت جو ہے اچھا سے گل جائے اور یہ ایک چمچ نمک میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب ایک پتیلے میں میں پیاس کٹ کے ڈال دوں گی اور اس میں جو ہے میں آئل ڈالوں گی تمہارٹر کو میں نے کٹ لیا ہے سبز مرچے اور اس کو جو ہے میں گرائنڈر میں ڈال دوں گی اور ساتھ جو ہے میں نے دھئی بھی ڈال دیا ہے یہ پیاس جب اچھے سے ڈال ہو جائیں تو یہ بھی جو ہے گرائنڈر میں ڈال دوں گی اب یہ سارے چیزوں کو میں گرائنڈ کر لوں گی اور آئل میں جو ہے میں ادھرک لیسن پیس ڈال دوں گی ایک سیکنٹ اکی کو بھوڑنڈا اور اب چیزوں نے سارے گری مسائلی چیزوں نے دھائی بھی ڈال دیں گی اب چیزوں کو ایک دو سیکنٹ پر گھونڈ رہا ہے اب مسائل اچھی سے گھون جائیں تو وہ مکسٹر جو گرائنڈر میں میں نے گرائنڈ کیا تھا وہ سارے اسے میں ڈال دوں گی اس کو دھوڑی دیر میں میڈیم فریم پر یہ مسائل پکاؤں گی یہ گرش جو میں نے بوائل کیا تھا اب اس میں وہ ڈال دوں گی اور اس کو مزید میں پکاؤں گی تاکہ یہ سارا پانی جو ٹماٹر کا یہ گرشک ہو جائے اب میں اس میں قدو شامل کر لوں گی اور مزید اس کو پکاؤں گی اس کے مسائل میں جو ہے اچھے سے گھون گیا ہے اور اس کی پر آئیل نکلایا ہے اس کا بہت سورت کلر بھی آیا ہے اس کے سور رکھوں گی ملواندہ ملواندہ میں اکلاس پانی اس کے لئے اگرائے گیا ہے یہ سالن مکل ریڈیو ہو چکا ہے اور اس کے لئے میں نے گھنیا اور سا اس میں چکارٹ کے مہنے دار لیا اوکی جی تو مزہدار جو ہے گدو گوشت یا لوگ کی گوشت کہہ لیں مزہدار تیار ہو چکا ہے بہت ہی مسکہ یہ لگتا ہے آپ بھی بنائیں اپنی فیملی کو کھلائیں دوستوں کو کھلائیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اوکی جی اللہ حافظ